اللَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَاءَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَانُ مِنَ الْمَسْحَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعُوا بِثْلُ الرِّبَاءَ اور یہ خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ان کی یہ رائے ہے ان کا یہ قول ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیع و شرع جو ہے تجارت جو ہے یہ بھی تو ربا کی طرح ہے آپ نے سو روپے کا جوتا خریدہ ایک سو دس کا بیش دیا دس آپ کو بچ گئے آپ نے سو روپے کسی کو دیئے ایک سو دس لے لیئے دس کی بچت ہو گئی آپ کو کیا فرق ہے یہ ہے حجت بازی دلیل بازی اور اسی سے در حقیقت آج کے دور میں کمرشل انٹریس یا بینک انٹریس جو ہے اس کے لیے سارے جواز بڑے بڑے جو ہے دانشور لوگ خالد اسحاف صاحب جیسے وکیل کراچی کے اور اسیم زفر صاحب جیسے وکیل لاہور کے انہوں نے جا کے جو آرگومنٹس دیئے فیڈل شریعت کورٹ میں کہ یہ ربا نہیں ہے یہ سود نہیں ہے یہ کمرشل انٹریس یا بینک انٹریس جو ہے یہ نہیں بلکہ وہ یوشری ہوتی تھی جو عرب میں ہوتی تھی یا مہاجنی سود جو ہوتا ہے یا یہ جو پتھان جو ہے سود لیتے ہیں جس طریقے سے وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام کیا ہے کاروباری سود کمرشل انٹریس بینک انٹریس یہ سود نہیں لیکن واقعہ یہ کہ دونوں سود ہیں یوشری بھی انٹریس بھی دونوں ربا کے درجے میں اور دونوں کا رواج موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ یہ ربا کی حرمت آئی ہے ان کے جو کاروانس جاتے تھے قافلے جاتے تھے تجارتی تو ان میں دونوں طریقے سے لوگ انویسٹ کرتے تھے پارٹنرشپ بیسس پر بھی بھئی اتنی رقم میری بھی ہے شامل کر لو جو نفع ہوگا حساب سے مجھے بھی دے دینا نقصان ہوگا تو ٹھیک ہے میں بھی برداشت کروں گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بھئی رقم دے رہے ہیں ہمیں تو اتنے فیصد تم نفع دینا ہے تم نے باقی تم جانو کتنا نفع تمہیں ہوتا ہے تمہیں سو فیصد ہو جائے ہمیں تو دس فیصد پندرہ فیصد دے دینا بس لیکن ہم تو نفع لیں گے ہر شکل میں یہ سود تھا تو کاروباری سود بھی تھا اور اپنے ذاتی ضروریات کے لیے جسے یوشری کہا جاتا ہے وہ بھی تھا اور دونوں کو یقصہ حرام کیا ہے قرآن مجید تو یہ ان کا قول نقل ہو رہا ہے کہ یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہی ہے فرمایا حالانکہ اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے سوداگری کو تجارت کو بیع شرع کو اور حرام کیا ہے ربا کو اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کے قابل بات ہیں وہ یہ ہے کہ اعتراض اقلی کیا گیا تھا جواب اقلی نہیں ہے تاک کو مانا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے گویا کہ اس میں منطق کیا ہے پہلے تم یہ تیہ کرو کہ اللہ کو مانتے ہو کے نہیں محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو کے نہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام مانتے ہو کے نہیں اگر تین باتیں مانتے ہو تو اعتراض کرنے کا کوئی حق تمہارا باقی نہیں رہا اللہ جانتا ہے تم علم نہیں رکھتے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت القرصی میں اس کی جو بھی علم میں سے کوئی شیخ کوئی مخلوقات میں سے کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے اس اعتبار سے جب اللہ کو مانا ہے رسول کو مانا ہے قرآن کو مانا ہے تو اعتراض کرنے کا حق تمہارا ساکت ہو گیا ہاں اگر اللہ کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ مانو ورنہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی دے ہم تو اس کو مانتے اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا ہے باقی اس کے لیے اقلی دلائل بھی ہے لیکن یہاں قرآن مجید نے در حقیقت جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب وہ کی اسلام لے آئے اللہ کو مان لے اللہ کی کتاب کو رسول کو اب اس کو بے چونوں چرا اعتاعت کرنی چاہیے سمجھ میں آ جائے نورن اللہ نور نہ سمجھ میں آئے تب بھی اعتاعت تو کرنی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آنے پر موقوف نہیں ہوگی اعتاعت اللہ نے حلال ٹھرایا ہے بیعے کو اور حرام کیا ہے ربا کو اور حرام کیا ہے